بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمعہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مصابات فریاد زی افرنگو دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیری میو پرویزی افرنگ عالم ہمامی رانا از چنگیزی افرنگ میمار حرم بازبت آمیر جہان خیز از خواب گران خیز کہوں جی شرعہ یورپ بے نزائے کیلو کال برہ را کردہ اس برگرگان حلال اقبال کہنا میں پورا یورپ پھریاں میں انہیں دفعے کہ پورا یورپ این متفقے شرعہ یورپ بے نزائے کیلو کال اقبال کہنا کتھی کدیویوں تھے باس نہیں ہوئی کہ برمہ ہوتے کی گزر گئی کدیویوں تھے باس نہیں ہوئی کہ جناب فلسطین ہے غلیلانہ اگر گھن کھڑیاں ہون ٹوپ کھڑیاں ہون ٹے غلیلانہ مسلمانوں نہ دا مقابلہ یہ کدیوی باس نہیں ہوئی کہ یار غلیل تے توب تھا بھی کدیوی مقابلہ ہویا غلیل تے ٹینک تھا بھی کدیوی مقابلہ ہویا کہنا ہوتے کدیوی باس نہیں ہوئی کہ شام دے وچکڑی قیامت گزر گئی ہوتے کیڑے کیڑے بمس اٹھے کہ بیٹھے بیٹھے پورے مسلمانہ دیاں بستیاں خاک ہو گئی ہیں بے نزائے کیلو کال کہنا ہوتے کدی بھی یہ باس نہیں ہوئی کہ جناب کشمیر اچھکیڑی کیامت گزری افغانستان اچھکیلہ جھنگی بچ کی ہویا تورہ بورہ دیا پہاڑیاں دیا تھلو پانی نکڑ آیا اتنا انہیں جناب ہوتے بم باری کی تھی کہنا یہ باسا ہوتے کدی بھی نہیں ہوئی ہیں بات صرف وہاں یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں 295 سی کا قانون غلط استعمال پوری ہے جی یورپی یونین بھی اس پر ہے اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے اور یہ ٹرمپ کے چمجے یہاں ہیں لبرل جو کھاتے پاکستان کا ہیں جو حضور کے نام پر بنا ہے اور دن رات ناموسی رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں ان کو نئیو الیکشن میں آنا چاہیے ان کو روکو میں کہتے ہیں تو ہاڑے ہونے پاپ بھی نہیں روک سکتا ہاں ہاں توجہ ان کو روکو جو تورہ بورہ کی پہاڑیوں کو جلا دینے والے ہیں ان کو لاؤ جو برما کی بچیوں کے کباب بنانے والے ہیں ان کے حامیوں کو یہاں لاؤ جو آفیہ صدیقی بیچنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ اور جو مسجدوں کے سپیکر اتارنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچانے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ اور جو مرزائیوں کو بین بھائی کہنے والے ان کو یہاں لاؤ جو قرآن و حدیث کو جو حضور نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی وہ قرآن و حدیث کو نساب سے نکالنے والوں کو یہاں لاؤ اور ان کو اپنا مرزائیوں کو قیمتی اساسہ کہنے والوں کو یہاں لاؤ ممتاز قادری کو تخت اے دار پر لٹانے والوں کو یہاں لاؤ اور ختم نبوت کے غداروں کو یہاں لاؤ اور ختم نبوت کی جو خاطر گئے ان پر بارہ ہزار شل گرانے والوں کو یہاں لاؤ اور آج شہیدوں کرنے والے ختم نبوت کے جرم میں ان کو یہاں لاؤ یہاں باسیں یہ ہوتی ہیں یہ لبیت والے کہاں سے آگئے ان کو سیاست میں کیسے آگئے اس کو لاؤ جو لنگیاں بیٹیاں بوشنو بے کھاندھا رہا کیوں جی بوش بھی چھوٹکی مار گیا کیا لگاؤ اسیتہ سنے اسی بڑے غیرتار ہوندے مسلمان کیوں جی اسیتہ سنے اسی عبدالرحیمان بن نوف تلوار کٹ کے خالی اوہ صحابیہ دیکھ پہیاں بنو کہنو کہا قبیلے اوہ زرگر حسن سارے یہودی سونا بڑھان دے حسن صحابیہ زونا بڑھان گئی ہیں اوہ دی دکان دیکھ یہودی تھے ایک لانڈے نے یہودی نے آپ دی اوہ صحابیہ دی کمیز بند دیتی اوہ پھٹا جی دیتے بیٹھی ہیں حسن اوہ اٹھن لگی ہیں دیتے دیائے پہیاں آپ نے چیخ مار دیتی اوہ ہس پہل ہونڈے جتنے دکان دار ہوتے بیٹھے سنو سونا بڑھان دے عبدالرحیمان بن نوف باروں گزر رہے حسن تسبیل ہے کہ نہیں تلوار لے کے کیوں گی وہ ایٹم بم بنا لیا انہوں نے ایٹم بم برسا بھی دیا انہوں نے جاپاند کے اوپر وہ پھر بھی آج امن والے ہیں اور امت آج تک رسول اللہ کی تلوار کا ایسے کھل کر بیان نہیں کر سکے نہ مولوی بیان کر سکے نہ سجادہ نشین بیان کر سکے ان کو پتا تھا نہ مولویوں کو بھی کہ ہم نے بھی بدر میں نہیں جانا اور پیروں کو بھی پتا تھا جو بیس قسم کے جبے پہنتے ہوں جو ہر کسا وقت ہاتھ چموانے کے لیے تیار بیٹے ہوں جن کے جوتے پہنانے والے اور ہوں جن کے ہر بیٹے کی گاڑی علیدہ ہو جو ختم نبوت پر ادھر حملہ ہو رہا ہو وہ پیر یورپ کے دوروں پر روانے اور یورپ میں جا کر نیشنلٹیاں لے رہے ہوں اور امریکہ کے جناب وہ نیشنلٹی کے لیے فارم پر کر رہے ہوں کہ اگر مجھے ہاں میرے پاس وہ سارے وہ ان کے حلف نامیں موجود ہیں یورپ میں جو کچھ ان سے لیتے ہیں امریکہ کے حلف نامیں میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے مجھے ہتھیار بھی اٹھانے پڑے تو میں اٹھاؤں گا وہاں جا کر فارم پر کر دیا نیشنلٹی لینے کے لیے کہ میں امریکہ کے لیے اتھیار بھی اٹھاؤں گا تو محمد عربی کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا ان لوگوں نے کیا باتیں کرنی تھی اور ان لوگوں نے دین کی کیا حفاظت کرنی تھی کیوں جی اقبال کہندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہبازی اقبال کہندہ چنگا ہویا بٹے رہا تو بدلیا نہ دین بھی بدلیا شاہین اندہ دین بٹے رہے موافق تے ہو نہیں سکدا ہاں جی حضرت عزیفہ بن یمان میدان خندہ کے جو حضور نے فرمایا عزیفہ پنچی ہزار لشکر دی خبر لے کے آؤ ایک تیبان بدل ہوئے زمین نہ لپٹے سردی دے بچاؤ واسطے فرمایا جاتا ہوں حضور نے پوچھا نا کون کہ کہاں نے میں اتنی سردی لگی ہوئی سی میں زمین نہ لپٹے ہوئی سی فرمایا کون عزیفہ فرمایا اٹھ کہاں نے میں اٹھ کھڑا ہوا عرض کی کیا حکم ہے فرمایا جاؤ جا کر لشکر کی خبر لے کر آؤ کہاں یہ بھی نہیں کہا حضور کپڑے بھی نہیں دیتے تھنڈیا وہاں چل رہی پیٹ ہوتے پتھر بدے دے پجیہ دا لشکر میں کلیاں جاؤں کہنے لگے میں چل پیا جب میں چلیا تھے پھر حضور نے ہاتھ چک دیتے یا اللہ اے عزیفہ تیرے نبی دی گل مان گیا انہیں چون ہی نہیں کی تھی ہون تیرے نبی اس واسطے دعا مگدہ یا اللہ دی دائمی حفاظت کریں بائمی حفاظت کریں اتوں بھی حفاظت کریں زمین دے تھلوں بھی یا اللہ دی حفاظت بھی چنوں لے جاویں پنجیہ دار دا لشکر ادھا جڑا بال بھی ڈنگا نہ کر سکے کیوں جی میں ایس انہیں نازتے میں ہمیشہ کل کرنا کہ جنہیں جیسی کام کر دیں وہ سانوں بھی آسرے چھڑ دیں دیں ہاں جی جو عزیفہ بن یمان تیہ بند بن کے خندق وال دعا ہو گئی اسی فیض آباد والا چل لیتے از انہیں دے سارے ہوتی چل لے اور سڑھے کڑکڑا سارے